اللہ الحمدللہ اللہ زینا النبیین بحبیبه المصطفی ومن علی المؤمنین بنبیه المجتبہ الصلاة والسلام على سجدنا ومولانا محمد خیر البرا وعلا آلہی واسخابه المتعدب نبیت تقمات اما بعد فاعوز باللہ السمیج العلیم من الشیطان اللہ ان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن آرد عن ذکری صلق اللہ مولانا العزیم ان اللہ وملائکته يسلون على النبی يَا اَيُّهَا سرمائے ملت یادگار اصلاف شیخِ طریقہ حضرت قبلہ شید و مجد برادر عزیز حضرت مولانا محمد ادنان قادری صاحب حفظ اللہ تعالی دیگر مولانا علماء اگرام اور محترم خواتین و حضرات اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے اپنی توفیق خاص سے آپ کو اور مجھے پھاڑ کی اس عظیم الشان اور عظیم المقاس اسلاحی دینی دربیت کانفرنس میں حاضری کا شرف عطا کیا اور اپنا اور اپنے محبوب مقلم صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم کا ذکر پا اور بیغام عظیم سننے اور سنانے کی توفیق اتا فرمائی اس عظیم الشان پرگرام کے نقاط پر میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں بالعموم اور انجمن گدائی مدینہ کہ جملہ کارکنان وابس سگان سربرستان اور معاملین کی خدمت میں بالخصوص دل کی اٹھا گیرائیوں سے حدیعہ تبری کو تحسین پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت دوستوں کی اس محنت کو اور ہم سب کی حاضری اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے میں اپنے برادر عزیز محترم رجب علی صاحب کے لئے دعا گو ہو ہوں کہ دن کی محبت بری دعوت پر تاریخ کا تعین ہوا اور میں اس پاکیز مجلس تک پہنچا ہوں ان تمام دوستوں نے اور نوجوانوں نے جس محبت کے ساتھ جس محنت کے ساتھ اور جس عقیدت کے ساتھ اس پرگرام کا احتمام ان سے رم کیا اس پر میں دعا گو ہوں اللہ رب العزت ان کی کعوشوں کو شرف قبولیت اتا فرمائے اور انہیں دارین کی سعادت اور برکت نصیب کریں میں اپنے برادر عزیز حضرت مولانا حافظ عبد الرحمن صاحب کبھی شکر گزار ہوں کہ جو اپنی رہنمائی میں شیال کوٹ سے ہمیں یہاں لائے یہاں پہنچتے ہی برادر عزیز محترم حافظ منور باجبہ صاحب اور دیگر دوستوں نے جس محبت سے نواز اس پر بھی اللہ رب علزت انہیں عجر عظیم اتا فرمائے پچھلی دفعہ جب میں حاضر ہوا تھا تو سننے والوں میں ایک شخصیت محترم غلام عباس صاحب موجود جو اب وفات پا چکے ہیں اور بڑی محبت کے ساتھ اپنے والد گرامی کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کے سابزادے تشریف لائے تو پچھلی دفعہ وہ ہماری سنگت میں تھے اور آج وہ نہیں ہے اور ان کا لخت جگر یہاں موجود تو میں اس پاکیزہ مجلس میں یدعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ان کے والد گرامی محترم غلام عباس صاحب مرہوم کروٹ کروٹ اپنی رضائیں رحمتیں اور برکتیں عطا فرمائے اور جوار رحمت میں بلد مخامات سے نبازیں بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر والد کو کسی نیکی کی توفیق نصیب ہو اپنی زندگی میں باپ کوئی نیکی کا کام کرتا ہوں اور اس کے گزر جانے کے بعد پھر بیچے کو وہی نیکی کرنا نصیب ہو جائے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ باپ کی نیکیوں کو اللہ نے قبول کر لیا تو میں انہیں حدیعہ تبریک پیش کرتا ہوں کہ جو اپنے والد گرامی کی جگہ پہ ہے اسی راستے پہ چلتے ہوئے بڑی محبت سے اس مجلس میں تشریف لائے رجب علی صاحب اور ان کے دیگر دوست پاکیزہ جذبات رکھنے والے نوجوان ہیں اور میں سیالکوٹ کے قریب اکثر گاؤں میں جب خطاب کے لیے آتا ہوں تو راستہ کی خرابی کے باوجود یہ بڑی محبت سے پانچ سات دس لڑکے موٹر سائیکلوں پہ وہاں پہنچے ہوتا ہے تو ان کے ماں باپ کو بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں ظاہر ہے کہ یہ بچوں کا جذبہ یہ ماں باپ کی حسن تربیت کا نتیجہ ہے انتہائی مخلص نوجوان اللہ رب العزت ان کی جوانیوں کو ببرکت بنائے اور انہیں لمبی عمر بالخیر اتا فرمائے اور پوری زندگی حضور کے دین کی اسی نوکری میں رکھے کہ اس سے بڑا عزاز کوئی نہیں تو میرا خطاب جو کہ اصلاحی ہوتا ہے اور جلسوں کا مقصد ہی اصلاح ہے کہ آنے والے کچھ سیکھ کے جائیں کچھ سمجھ کے جائیں اور ایسا سمجھیں کہ وہ اپنی زندگی کو بدل لیں بے نماز ہیں تو نمازی بن جائیں جھوٹے ہیں تو سچے بن جائیں حرام دیکھتے اور کھاتے اور سنتے ہیں تو حرام سے بچنے والے بن جائیں ماں بہنے بیٹیاں اگر غیر شریح لباس پہنتی ہیں تو وہ اس سے بچ جائیں اگر گھر کا محول غیر اسلامی ہے تو اس کو تبدیل کر کے اسلام کے سانچے میں ڈالا جائیں دین کو سمجھا جائے دین کو پڑھا جائے اور پھر دین کو پھیلائے جائے بہت سے لوگ دنیا میں یہ اعتبار سے بڑی بڑی بگرییاں لیے پھرتے ہیں مگر دین کے بارے میں وہ اتنے انپڑ ہو جاتے ہیں کہ وہ یہ بھی نہیں بتا سکتے کہ ایک مسلمان کے ذمہ پران کے حقوق کتنا ہے بہت سے تو اتنے Terror سکر جنہوں نے بیے کر رکھا ہے امہ کر رکھا ہے یا امہ سی کر رکھا ہے اور یہاں بھی ایسے راہے ہوں گے جن کے باستろ بڑی بگری آئیں لیکن وہ یہ نہیں بتا سکتے کہ ایک مسلمان کے ذمہ قرآن کے حقوق کتنے ہیں کہ جن حقوق کا قیامت کے دن سوال ہوگا اور جب تک اس کا جواب نہیں دے گے میدان قیامت سے ہٹنے نہیں دیئے تو یہ چیزیں سیکھنے کی اور سمجھنے کی قرآن پاک کا پہلا حق تو یہ ہے کہ اسے اللہ کی کتاب مانا جائے اور وہ تو ہم موروسی طور پر مانتے ہیں کیونکہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے مسلمان ہیں تو بچپن سے ہم سنتے آئے اور ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے لیکن صرف یہاں تک نہیں رکنا ہے کہ آپ سمجھیں کہ قرآن کو صرف اللہ کا کلام ماننے سے قیامت کے دن بخشے سجائے گی ایسا نہیں ہے پھر اس سے اگلہ حق اس کا کیا ہے اگر اللہ کی کلام مانا ہے تو پھر اس کے لفظوں کی تلاوت کی جائے جو اس کا دوسرا حق ہے لیکن ہمارے کتنے لوگ ہیں جو قرآن پاک کی ریڈنگ کر سکتے ہیں یعنی اس کے جو عربی کے الفاظ ہیں جو متن قرآن کا اس کو پڑھ سکتے ہیں کتنے لوگ ہیں پرانے وقتوں میں کچھ شوق تھا اور گھروں کا محول پاکیزہ تھا لیکن اب بہت زیادہ نوجوان بچے اور بچیاں وہ قرآن کے لفظوں کو بھی نہیں پڑھ سکتے ہیں قرآن کی ریڈنگ نہیں کر سکتے ہیں یہ قرآن کا دوسرا حق ہے پھر قرآن حکیم کا تیسرا حق یہ ہے کہ صرف لفظ پڑھے نہ جائیں اس کو سمجھا بھی جائیں کہ قرآن میں ہمارا رب ہم سے کیا فرما رہا ہے کیونکہ وہ ہماری طرف آیا ہے حضور کے مسئلے سے توصل سے قرآن ہماری طرف آیا ہے تو ہمیں یہ معلوم ہی نہ ہو کہ قرآن میں اللہ رب العزت ہمیں کیا حکم دے رہا ہے تو ہم حکموں پہ عمل قبر میں جانتے کریں گے علماء فرماتے ہیں کہ قرآن پانک میں اٹھانسی بار کموں بیش اٹھانسی بار اللہ رب العزت نے یا ایوہ الذین آمنو کہہ کر کہ اے ایمان والو یہ کسی کام کے کرنے کا حکم دیا ہے یا نہ کرنے کا حکم دیا ہے ایمان والو یہ ہمیں پکارا جا رہا ہے جو اپنے آپ کو مومن اور مسلمان سمجھتے ہیں اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو یوں کرو اور یوں نہ کرو اٹھانسی بار قرآن پانک میں اللہ نے ہمیں کچھ کرنے کا حکم دیا اور کچھ نہ کرنے کا حکم دیا دیکھیں ایمان سے بتائیں کس کو معلوم ہے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جن کے کرنے کا حکم دیا کون سی چیزیں ہیں جن سے اللہ نے روکا ہے کم از کم وہ اٹھاسی آیتیں اور اللہ کے وہ اٹھاسی حکم تو ہر بندے کو یاد ہوتے ہیں کیونکہ وہ تم پوچھا جائے گا کہ آمن کھا قرآن پانک میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے ایمان والوں اسلام میں پورے کے پورے داخل ہونا یہ نہیں کہ آدھے تیتر اور آدھے بٹیر بنے رہے ہیں ہم آدھے تیتر ہیں اور آدھے بٹیر ہیں یعنی ہمارا حال یہ ہے کہ جلسہ ہوا نا تو سٹیج کے سامنے بیٹھ کے تقریب بھی سن دیں اور گھر گئے تو ٹی وی یا نیٹ پہ بیٹھ کے فلم بھی دیکھ لیں گھر میں کوئی مر گیا تو ختم قرآن بھی کروا لیا گھر میں مسئیبت آ گئی تو کلمے کلنک بھی نکلوا لیا اور اسی گھر میں اگر بیٹے کی شابی ہوئی تو ڈیک لگاں کے کنجریوں اور توافوں کے گانے بھی چلا دی جس گھر میں قرآن ختم ہوا تھا کسی کے مرنے پر اسی گھر میں شادی میں اسی گھر کی بہو بیٹیاں دول کی کتاب پہ خود گانے گاتی رہی کبھی آپ نے تصور کیا کہ وہ کیا ہے اور یہ کیا ہے اگر وہ قرآن پڑھانا حق تھا تو گھر میں گانے چلانا یہ بھی حق ہے یعنی حق بھی کیا نہ حق بھی کیا گھر میں یہ تو ہر شخص جانتا ہے نا جو میں بتا رہا ہوں کہ جس گھر میں توافوں کے گانے چلے جس گھر میں جوان بیٹی یا دول کی کتاب پر گیت گائیں جس گھر میں شادی پر فیملی کی عورتیں بن سمر پر غیر بیرم لونڈوں سے ویڈی اور فورٹو بنوائیں اس گھر پر رحمت اترے گی یا لحمت اترے گی اور کوئی مر گیا تو گھر میں ختم کیوں کروایا تاکہ رحمت اترے اس لیے کروایا گھر میں مسئبت آن گئی تو کلمے کا لکھ کیوں نکلوایا تاکہ گھر میں برکت اور رحمت اترے تو ہماری آنکل ماری جا چکی کہ جس گھر میں رحمتیں اترے گی اسی میں لانتیں نہیں اترے گی یعنی ہم یہ چاہتے ہیں کہ رحمتوں کے وقت رحمت اترے لانتوں کے وقت لانت اترے امام الربیاء کی حدیث پاک ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ جگہ جنت کا باغ بن جاتی ہے اور حضور نے فرمایا کہ جب جنت کے باغوں میں جاؤ تو پھر اپنی خوراں کے لے لیا کرو جنت کے باغوں میں جاؤ تو اپنی خوراں کے لے لیا کرو تو اصحاب رسول نے حیران ہو کے پوچھا یا رسول اللہ اس دنیا میں وہ جنت کے باغ کہاں ہیں تو حضور نے فرمایا مجالس الزکر کہ جہاں میرے غلام بیٹھ کر میرے رب کا اور میرا ذکر کرتے ہیں وہی جگہ جنت کا باغ ہو جاتی ہے وَفِی رِوَایَتٍ مَجَالِسُ الْعُلَمَاءِ اور ایک حدیث میں ہے کہ جس مجلس میں علماء بیٹھے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کا پیغام سنا رہے ہو وہ مجلس بھی جنت میں جاتی ہے تو حضور نے بتا دیا جہاں اللہ کا ذکر ہو وہ جگہ جنت کا باغ بن جاتی ہے اور جس مقام پہ گناہ ہو وہ جگہ جہلوم کا گڑا بن جاتی ہے کیونکہ وہاں لانتیں اور عذاب اترتا ہے اب بتائیے کہ ہمارے گھر جو ہے وہ رحمت کا مرکز کتنی دیر بنتے ہیں سال میں اور لانت کا مرکز کتنی دیر بن رہتے ہیں گھر میں ال سی لیز لگی ہیں گھروں میں دو دو ڈشیں لگی ہیں چھتوں پہ گھروں میں کیبل کے کنیکشن ہیں گھروں میں نیٹ پڑا ہے گھروں میں ٹی وی ہے اور اب تو ان تمام چیزوں کی ضرورت نہیں رہی ہے اس لیے کہ ہر ایک کے پاس لڑکا ہے یا لڑکی ٹچ موبائل ہے یا لیے دنیا جہان کی گندگی موبائل میں ہے اور موبائل ہر جمان کی جیب میں ہے تو پوری دنیا کی گندگی بے حیائی ہر جمان کی جیب میں ہے بچے جب بچے ہوتے تھے نا تو پھر وہ معصوم کہلاتے تھے لیکن وہ واقعی معصوم ہوتے تھے ان کی آنکھیں بھی معصوم ہوتی تھیں کیونکہ ان کی آنکھوں نے گناہ دیکھا نہیں ہوتا تھا ان کے کان بھی معصوم ہوتے تھے کیونکہ انہوں نے گناہ زنا نہیں ہوتا تھا یعنی معصومیت کی صرف عمر نہیں ہوتی تھی وہ خود بھی گناہوں سے بچنے والے ہوتا تھے چونکہ نہ دیکھنے کو انہیں گناہ ملتا تھا نہ سننے کو گناہ ملتا تھا اور آج چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس فلمی گانے ہیں اپنی ابلی الگ الگ انہوں نے ویب سائٹ بنا رکھی ہے اور ان کے پاس یو ایس بی ہیں وہ معلوم نہیں کیا کیا چیزیں اپنے کونڈ نمبر ہیں انکھ یعنی عمر معصومیت کی ہے مگر اس کی آنکھیں معصوم نہیں رہی عمر معصومیت کی ہے مگر اس کے کون معصوم نہیں رہی عمر میں دیکھو تو بچہ نبالغ ہے اور فکر میں دیکھو تو بالغ ہے دیرے لیرے کون میں بے حیائی کی طرح بڑھتی ہے عورتوں کے جسم کے اندرونی استعمال کی چیزیں جب جاتے تھے نا دکانوں میں تو گہت کو مانگتے ہوئے شرم آتی تھی انہیں دیتے ہوئے شرم آتی تھی اور انہوں نے وہ چیزیں چھپاں کے اندر کہیں دکی ہوتی تھی ایسا دھانگے نہیں دھانگے عورتوں کے اندرونی استعمال کی چیزیں وہ چھپاں کے رکھتے تھے دکان در مگر جب سے گھروں میں ٹی وی آیا اور ٹی وی کی ٹی وی ہو گئی اور نیٹ لگے گھر کا محول بے حیاء ہوا بازار میں بھی بے حیائی آنے ہیں پھر مختلف چینل کھلنے لگے پھر الیٹرانک میڈیا پریٹ میڈیا اس نے بے حیائی مسلط کرنا جروع کر دی پھر آنے والا حرب بے غیرت ہو کمران اس بے حیائی میں اپنا حصہ ڈالتا رہا کسی حرام خور نے اور کسی رب و رسول کے باقی نے اس بے حیائی کو قوم کرنے کی کوشت نہیں کی اس کو بڑھانے کی کوشت نہیں کی جب قوم کی حمیقیت غیرت شرب حیاء مر گئی تو وہی دکاندار جو عورتوں کی وہ ضرورت کی چیزیں چھپا کے رکھتے تھے وہ بے غیرت آج دکانوں کے سامنے لٹکاؤں کے رکھتے ہیں کیا اس روڈ پر کیا تیری اپنی بیٹی نے نہیں گزرنا ہے کیا تیری ماں بادار نہیں جاتی ہے یہ سیڈیز بیچنے والے اپنی دکانوں کے واہر انڈیا کی کنجریوں کی جندی تصویریں لگاتے ہیں اور بے غیرت بھول جاتے ہیں کہ اس فٹ پاس سے صرف غیرت کی بیٹی نہیں تیری اپنی بیٹی بھی تو گزرنے والی تو اس کی معصوم فکر کو مصموم کر رہا ہے تو اس کے اندر بے غیرتی کا زہر اتارنا چاہتا ہے تو معاشرے اور سوسائیٹی میں بے حیائی کا بیٹ بوڑا ہے اللہ رب العزت فرماتا ہے قرآن میں پڑھو قرآن جسے تم نے علماری میں بند کر کے رکھا ہے جسے تم علماری میں رکھ کے پڑھنا بھول گئے ہو وہ قرآن پڑھو اللہ فرماتا ہے اور بدبخت لوگوں کے لیے میں نے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے کہ جو حضور کی امت میں بے حیائی پھیلاتے ہیں اس آیت کی ذات میں کون کون آ رہا ہے وہ جو اپنی دکان کے باہر کنجریوں کی تصویریں لکھتکاتا ہے وہ بھی معاشرے میں بے حیائی پھیلاتے ہیں وہ جو اپنے رکھ سے میں سارا دن کنجریوں کے گانے چلاتا ہے خود بھی سنتا ہے سواریاں بھی سنتی ہیں وہ بھی معاشرے سوسائیٹی میں بے حیائی پھیلاتا ہے ان نکاحوں میں سنتی شادی حضور کی سنت جو اپنی شادی پر گھر میں اپنی جوان بیٹیوں سے دول کی بجواتا ہے اور ڈیتھ لگا کر توافوں کے گانے چلاتا ہے وہ بھی حضور کی امت میں بے حیائی پھیلاتا ہے وہ لوگ جو بڑی بڑی کوچوں میں LCD لگا کر یہاں سے جاؤ لاہور یہاں سے جاؤ پشاور یہاں سے جاؤ پنی جس کوچ میں بیٹھ جاؤ تین چار پانچ چھے گھنٹے کے سفر میں پورے سفر میں کنجریوں کی فلمیں چل رہی ہیں یہ بغیرت لوگ یہ حضور کی امت میں بے حیائی پھیلاتا کر قرآن کی اس آیت کا مصدق بن رہے ہیں میکزین لکھنے والے اخبارات بیچنے والے ہر اخبار پر ایک رنگین پیج ہوتا ہے جس پہ کنجریوں کی ننگی تصویر ہوتی ہے رومنٹک میکزین مارکیٹ میں چھاب کر بیچے جا رہے ہیں خریدے جا رہے ہیں امام الانبیاء کے علاموں یہ لاکھوں کروڑوں لوگ قرآن پاک اس آیت ازاد میں ہیں کہ امت مصطفیٰ میں بے حیائی پھیلاتا رہے ہیں اور وہ عورتیں بھی جنہوں نے بازار جانا ہو اور میک اپ کر کے جاتی ہیں اور بن سمر کے جاتی ہیں اور لفستک لگا کے جاتی ہیں اور ننگے سر جاتی ہیں اور آدھے ننگے جسم لے کر بازاروں میں پھرتی ہیں بے کردہ وہ بدبخت عورتیں بھی تاجدار کائنات کی امت میں بے حیائی پھیلا رہی ہیں اور اللہ فرما رہا ہے قرآن میں کہ وہ لوگ جو حضور کی امت میں یا میرے بندوں میں بے حیائی پھیلاتے ہیں اللہ فرماتا ہے میں انہیں دردناک عذاب دیتا ہوں اس دنیا میں بھی اور اس دنیا میں بھی تصور کریں کہ کتنے لوگ ہیں جو اس عذاب کی لپیٹ میں آنے والے آپ جو ینگ سٹر بیٹھے ہو یوت جو پڑھے لکھے ہو خدا کے لیے اپنی فکر کو بھی پڑھے لکھا بنا یہ جل سے اس لیے نہیں بنے تھے کہ یہاں گوئیہ گلوکار منگوائے جائے یہ صرف کانوں کے چسکے کے لیے نہیں بنے تھے جلس ذینی تائیش کے لیے اور کانوں کی عیاشی کے لیے یہ جلسے حضور نے شروع نہیں کیا تھا تائدار کائنات نے یہ پروگرام جلسے اس لیے شروع کیا تھا کہ حضور کی امت تک ان جلسوں میں حضور کا قرآن پہنچائے جائے حضور کی حدیثیں پہنچائے جائے اب جلسوں میں چونکہ یہ نہیں ہوتا یہ بیان نہیں ہوتی ایسی چیزیں اس لیے آنے والے جلسوں کا سٹائیل ہی بھول گیا کہ آنا کیسے جلسوں میں میں تو احران ہوں ان جوانوں نے کتنی محنت کی اگر یہاں کسی تواف کا ڈانس ہوتا نا لاہور سے کوئی ناچنے والی یہاں ہوتی تو یہاں تل درنے کو جگہ نہ ہوتی اور جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں وہ سب سے اگلی سیٹوں پہ آئے بیٹھے ہوتے ہیں یہ سوچنے کی بات ہے کیا گھروں میں مرد نہیں ہیں میں کہتا ہوں صرف ایک محلے کے سارے آ جاتے ہیں گھروں کے مرد ہیں تو یہاں جگہ نہ نہیں تھی مگر ان کے اندر اس مجلس میں آنے کے لیے طلب ہی پیدا نہیں ہوئی ایک پیانس ہوتی ہے تو بندہ پانی پیتا ہے ان کے اندر وہ طلب اور پیانس ہی پیدا نہیں ہوئی اگر پیانس ہوتی تو بجانے کے لیے یہاں پہنچ جاتا تھا تو پیانس کیوں نہیں لگی اس کا سبب قرآن بتا رہا ہے قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ شریعت کا سیدھا راستہ چھوڑ کر ٹیڑے راستوں پہ چلتے ہیں پٹھے راستوں پہ چلتے ہیں من چاہے اور شیطانی راستوں پہ چلتے ہیں تو اللہ رب العزت فرماتا ہے ان ٹیڑے راستوں پہ چلنے کی سزا میں ہم ان بدبختوں کے دل بھی ٹیڑے کر دیتے ہیں اور جب دل ٹیڑے ہو جائے تو اس کے پڑوس میں اگر ذکر نبی کی مجلس بھی ہو نا اس کو پیانس اور طلب ہی پیدا نہیں ہوتی کہ میں بھی جنت کے باغ میں چلا جاؤں تین جملے اکٹھے کتابوں میں کبھی لکھے جاتے تھے پڑھے جاتے تھے تین جملے مگر آج اس بےہیائی کے دور نے اس ناممکن کو بھی ممکن بنا دی تین سنتیل سے اکٹھے ہوتے تھے بہت خوبصورت بات تھا مگر آپ وہ خوبصورتی ختم ہو گئی ایک جملہ وہ اپنی صداقت کھو بیٹھا باقی دو تو قائم آج میں سننا پہلا جملہ یہ تھا میری ماں بیٹھو بیٹھو کہ تم بھی سننا یہ کتابوں میں عدیب لکھتے تھے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پھول کھلے اور بل بل نہ جائے کیونکہ وہ اس کی آن سے وہ اس نے پیار کرتا ہے یہ ہو نہیں سکتا کہ پھول کھلے اور بل بل نہ پہنچے دوسرا جملہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ شما جلے اور پروانہ نہ آئے اور تیسرا جملہ لکھا ہوتا تھا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ذکر مصطفیٰ ہو اور امتی نہ پہنچے مگر دینی غفلت کے اس دور نے بے حیائی کے دور نے اس تیسرے جملے کو نہ غلط غلط کتنے لوگ ہیں آ سکتے تھے مگر نہیں آئے ہکے پہ بیٹھے ہوں گے تاش کی بازی پہ بیٹھے ہوں گے ٹی وی پہ بیٹھے ہوں گے تچ موبائل پہ بیٹھے ہوں گے مگر اس مجلس میں نہیں آئے تو وہ کل لوگوں کو یہ نہ بتائیں کہ میرات کو محفل میں نہیں گیا تھا وہ اس جملے کو یوں دور آئے لوگوں کے سامنے کہ میں وہ بدنصیب ہوں کہ رات کو میں جنت میں نہیں جاتا تھا جو آئے بیٹھے ہیں اللہ کی عزت کی قسم تم جنت کے بھاغ میں آئے بیٹھے ہیں ہے جنت کا بھاغ مگر وہ دکھاتا کیوں نہیں وہ کہتا ہے ایمان کی قیمت ہی بن دیکھے ہوتی ہے دکھان دوں پھر تو جو نہیں آئے وہ بھی آ جائے گا دکھان دوں تو پھر تو بانڈر والے بھی آن کے کلمہ پڑھ لیں گے فرمایا میں دکھان کے نہیں منوانا چاہتا جو کچھ ماننا ہے میرے حبیب سے سن کے مانا دکھاؤں گا اس دن جس دن آنکھیں بند ہوں گی اس دن سارے منظر سامنے آ جائے گا کیونکہ سارے عملوں کا خلاصہ آخری ہچکی میں ہے جب موت کا پنجہ بڑھتا ہے اور آخری ہچکی ہوتی ہے اس وقت سارے کردے اتر جاتے ہیں میرے آقا کے غلاموں اور میری ماں پہنے بیٹھیوں قرآن پاک میں اللہ نے یہ ہمیں خبر دی ہے اور اپنے بچوں کو بھی ہم نے یہی فکر دینی ہے کہ اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بیکار نہیں بھیجا کسی مقصد کے لیے یہاں اس نے بھیجا ہے اور وہ مقصد کیا ہے فرمائے کہ میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا اپنی اطاعت کے لیے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا کیا مطلب کہ وہ اس دنیا میں جو تھوڑا بہت وقت گزارے ہیں وہ اپنی مرضی پہ نہ چلے میری مرضی پہ چلے اللہ قرآن میں فرما رہا ہے میں نے اس دنیا میں اس لیے بیجت ہوں کہ میں تمہارا امتحان لوں کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے اب بتائیے کہ ہماری میدارشی اور اکثریت یہ جو یہاں امتحان دے رہی ہے تو اچھے عمل کر رہی ہے یہ برے کر رہی ہے قیامت کا فیصلہ تو بعد میں ہوگا یہاں اگر آپ تنہاں بیٹھ کر اپنا فیصلہ خود کرنا چاہے کہ حشر کے دن میں پانس ہونے والا ہوں یا فیل ہونے والا ہوں تو خود آپ یہاں فیصلہ کر سکیں گے اس لیے کہ اگر عمل جنتیوں والے پھر تو جنت جائیں گے اگر عمل اور کردار دوزکیوں والا ہے تو پھر دوزک جائیں گے مرحبا ہے مرحبا ہے ماشاءاللہ حضرت میں نے قرآن حکیم کے جو الفاظ تلاوت کیا ان میں اللہ رب العزت نے ایک منظر بیان کیا ہے کہ وہ لوگ جو میرے ذکر سے مو پھیر لیتے ہیں میری بندگی سے اسلام سے دین سے قرآن سے اعراض کرتے ہیں یعنی پشت کر لیتے ہیں دین اور شریعت کی طرف اور من چاہے پہ چلتے ہیں اور زندگی گزار دیتے ہیں اللہ رب العزت فرمارا ہے وَمَنْ عَرَدْ عَنْ ذِكْرِ فَإِنَّ لَهُ مَعِشَةً دَنْكَ کہ میں ان کی زندگانی تنگ کر دیتا ہوں جو میرے ذکر سے دین سے مو پھیر لیتے ہیں میں ان کی زندگی تنگ کر دیتا ہوں اللہ فرمارا ہے ایک سزا تو یہ دیتا ہوں اور دوسری سزا وَنَخْشُرُهُ يَوْمَ الْقِیَامَةِ عَامَةِ کہ قیامت کے دن جب انہیں میں کمروں سے اٹھاؤں گا تو نابی نے بنا دوں گا سنتے ہیں نا کہ قیامت کے میدان میں ہم نے حاضر ہونا ہے سب نے کمروں سے اٹھ کے وہاں پہنچنا ہے مگر قرآن کیا بتا رہا ہے کہ جن کی زندگی اس دنیا کی قرآن کی ترپشت کر کے گزری ہوگی اللہ حرماتا ہے قیامت کے دن وہ اکھیارے نہیں ہوں گے نابینے ہوں گے وہ جو نمازوں کے باقت وہ تلو اور اردوں پہ تانش کھیلتے رہتے ہیں اور نمازیں چھوڑ دیتے ہیں وہ قیامت کے دن اندے ہوں گے اندے ہوں گے یہ قرآن بتا رہا ہے وہ جو صاحبِ نساب ہو کر زکاعت نہیں دیتے قیامت کو اندے اٹھیں گے قبروں سے وہ جو صاحبِ استطاعت اور حاج نہیں کرتے وہ جن کے گھروں میں بے حیائی کا ماحول ہے جن کے گھروں میں ٹی وی پر گانے چلتے ہیں فلمیں چلتے ہیں ڈرامیں چلتے ہیں تچ موبائلوں میں جنہوں نے یہ گندے منظر بھر رکھے ہیں آنکھیں بدکاری کرتی ہیں کان گناہ کرتے ہیں قیامت کے دن وہ آنکھیں سلامت نہیں ہوگی اللہ فرماتا ہے ہم آنکھیں ختم کر دیں جو دودھ میں پانی ملا کر زندگی بھر بیچتے رہے اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن آنکھیں نہیں ہوگی جو زندگی بھر دکاندار ترازو میں تولتے ہوئے ڈنڈی مارتے رہے اور ملاوٹ والا مال بیچتے رہے اللہ فرماتا ہے قیامت کے دن آنکھیں نہیں ہوگی جو طاقتور لوگ غریبوں کے بننے اور زمینے دبا کے قبضہ کر کے بیٹھے رہے قیامت کے دن آنکھیں نہیں ہوگی وہ مائے بیانے بیٹیاں جو بن سمر کر میک اپ کر کے شادیوں پہ ویڈیو بنواتی رہی یا باداروں میں بے پردہ بھگومتی رہی قیامت کے دن آنکھیں نہیں ہوگی وہ جوان جو جمعہ کے دن کرکٹ میک دیکھتے رہے اور جمعہ چھوڑ دیئے قیامت کے دن آنکھیں گواں بیٹھے گئے وہ افسر جو زندگی بار رشوت لیتے رہے حرام خوری کرتے رہے اللہ کی عزت کی قسم قیامت کے دن آنکھیں نہیں ہوگی قرآن کہہ رہا ہے جو بدکاری کی اڈے بنا کے بیٹھے رہے زندگیاں بدکاری میں گدر گئی سیاہ کاری میں گدر گئی قیامت کے دن ان کی آنکھیں نہیں ہوگی اور اللہ فرماتا ہے جب ایک ایک اندھا قبر سے اٹھاؤں گا تو پھر چیخے گا پھر وہ روے گا کہ قیامت کے میدان میں میں اندھا ہوں میری آنکھیں نہیں ہیں اب قرآن میں اللہ بتا رہا ہے وہ کیا کہے گا اور میں اسے کیا جواب دوں گا سنے گوھر سے قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِ عَامَا وَقَدْ كُنْتُ بَصِیْرًا وہ ایک ایک نابینا چیخے گا میرے رب میرے ساتھ کیا ہو گیا دنیا میں تو میں آنکھوں والا تھا بڑی موٹی موٹی آنکھیں تھی بڑی تیز نظر تھی بے دنیا میں آنکھوں والا تھا آج قیامت میں میں نابینا کیوں ہو گیا میری آنکھیں کیوں چھن گئیں اب اللہ کہتا ہے میں اسے جواب دوں گا قیامت قَالَ قَذَالِكَ عَتَتْكَ آَيَاتُنَا فَنَسِیْتَهَا وَقَذَالِكَ الْيَوْمَةُنْسَانَ میں کہوں گا بد وقت یاد کر دنیا میں یہ تیری آنکھیں جو آج ہم نے چھین لی ہیں یہ ٹی وی پہ کھلی رہتی تھی مگر قرآن پہ بند رہتی تھی یہ نیٹ پہ کھلی رہتی تھی مگر قرآن پہ بند رہتی تھی یہ ٹیچ موبائلوں پہ کھلی رہتی تھی مگر قرآن پہ بند رہتی تھی یہ رومنٹک ناول اور میگزین پہ کھلی رہتی تھی مگر قرآن پہ بند رہتی تھی تو وہ آنکھیں جو دنیا میں قرآن پہ بند رہی وہ آج قیامت کے دن اس لائق نہ تھی کہ انہیں سلامت چھوڑ دیا جائے اس لئے ہم نے آنکھیں چھین لیے وہ آنکھ جو قرآن پہ نہیں کھلتی وہ اس لائق نہیں کہ اسے سلامت چھوٹ دیا جائے تو قیامت کا پھر قیامت کی گرمی پھر قیامت کا اندھیرہ ایک اندھیرہ قیامت کا ایک پھر اپنے گناہوں کا اندھیرہ ایک پھر پل سرات پر اندھیرہ تین اندھیرے کٹھے ہو جائیں گے وہ ایک اندھیرے میں ہماری آنکھیں ہوں تو ٹھوکر لگ جاتی ہے وہاں تو آنکھیں بھی نہیں ہوگی اور تین اندھیرے ہوگئے خدا کے لئے میرے بھائیو یہ حقیقتیں ہیں تم آنکھیں بند کر لو حقیقت کا انکار نہیں ہو سکتا حقیقت نہیں بدلے گئے تمہاری آنکھ بند ہونے کی دیر ہے تم جب مٹی میں دبائے جاؤگے تو وہاں تمہیں اس وقت نظر آئے گا کہ ممبر پر جو حضور کے غلام بیان کرتے تھے وہ حق کہتے تھے آدھ قبر اور قیامت کی بات کرو نا تو بعض بات وقت کہتے ہیں یہ مہنبی کوئی آگے سے ہو گئے آئے ہیں وہ ہم تو آگے سے نہیں ہو گئے آئے مگر یہ ساری خبر نادان اس نبی میں دی ہیں جو آگے بھی دیکھتا تھا اور پیچھے بھی دیکھتا تھا جس کی نظر سے کوئی آلم بھی چھپا ہوا نہیں تھا وہ نبی خبر دے رہا ہے قبر میں یہ ہونے والا ہے تمہارے ساتھ آقا فرماتے ہیں اِنِّي اَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ میں وہ سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے قبروں میں وَعَرَا مَا لَا تَرَعُونَ اور میں قبروں میں وہ دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے ہو آقا آپ کیاں دیکھتے ہیں حضور فرماتے ہیں بڑے بڑے چودری ملک مہر راجے مہر راجے امیر وَدیرِ نَوَاب داکٹر اِنگینئر وزیر اور باچھا اب قبروں میں چیخ رہے ہیں اور چیخ کر کیا کہتے ہیں یہ بتایا حضور نے وہ کیا کہتے ہیں سنو حضور کیا فرمارہ ہے قبروں میں چیخ ہے بکار ہے بڑے بڑے وَدیرے قبروں میں چیخ رہے ہیں اور چیخ کر کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کوئی دنیا میں جو آج ہماری غریبی پہ درست کھائے یہ اتنے بڑے امیر لوگ قبروں میں اپنی غریبی کا رونا رو رہے ہیں کہ جن کا حال یہ تھا کہ غریبوں سے ہاتھ ملا نبی توہین سمجھتا تھا یہ بڑے بڑے چودری ملک مہر اور زمیدار ان کے ڈیروں پہ جاؤنا ان کی کوٹھی آمیلیوں میں کمیوں کے لیے پیڑے اور رکھیں اپنے لیے سوفے اور رکھیں وہ جو غریب کو اتنا پست جانتے تھے آج قبروں میں اپنی غریبی کا رونا رو رہے ہیں کہتے ہیں ہائے افسوس ہم وہ جوڑتے رہے جو بھنکوں میں رہ گیا وہ جوڑتے رہے جو تجوریوں میں رہ گیا ہم وہ مال جوڑتے رہے جو دنیا میں رہ گیا ہم وہ سجدے نہ جوڑ سکے جو قبر میں ساتھ ہم وہ محمد عربی کی غلامی نہ کر سکے جو قبر میں ساتھ آنی تھی ہمارے پاس وہ شریعت کا عمل نہ تھا جو قبر اور قیامت میں ساتھ آنہ تھا ہم دنیا میں دولت کے عمیر تھے مگر آج قبروں میں ہم عملوں کے غریب ہو گئے اب اپنی غربت کا رونا رو رہے ہیں خدا کے لیے میرے بھائیوں میرے دوستوں اپنے آپ کو اس لمحے کے لیے تیار کر تین تاریکیاں ہیں تین ادھیرے ہیں قیامت کے دن اور پھل سرانت سے گدرے بغیر کوئی جنت نہیں جا سکے پھر تپش پھر گرمی اور یہ جو پھل سرانت ہے نا وہ ایسے نہیں ہے جیسے ہمارے دریاں اور نیر کے پھل ہوتے ہیں ہمارے جو نیروں پہ دریاؤں پہ پھل ہوتے ہیں وہ بالکل سیدھے ہوتے ہیں برابر ہوتے ہیں مگر وہ جو پھل سرانت ہے وہ یوں برابر نہیں ہے وہ اس طرح جیسے دیوار کے ساتھ سیڑھی لگی ہوتی ہے اس طرح اور بان سے باری کے اور تلوان سے تیز اور ہے بھی اندھیرے میں اور ہر بندے نے اپنے عملوں کی روشنی میں اسے پار کرنا ہے اب توجہ طلبات ہے جو چیز اتنی باریک ہے اور اتنی تیز ہے بال سے باریک اور تلوان سے تیز اور ہے بھی اندھیرے میں تو ہم اس کو کراس کیسے کریں گے کیونکہ اتنی باریک چیز پر چلنے کی پریکٹس ہو تو بندہ چل سکتا ہے پریکٹس ہی نہ تو کیسے گزریں گے آپ دیکھتے ہیں نا یہ کرتب دکھاتے ہیں لوگ مختلف جگہوں پر مظاہرے ہوتے ہیں کہ وہ رسے باندھ لیتے ہیں نا رسے اور رسے کی اوپر چل کے دکھاتے ہیں لوگوں کو رسوں کے اوپر لوگ چلتے ہیں اس کے دو سیرے باندھ دیتے ہیں سائیڈ پر تو پھر اس پر چلتے ہیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ گھر سے اٹھ کر فوراں آکے چلنے شروع جاتے ہیں کئی سال کی پیچھے پریکٹس ہوتی ہے کئی سال کی ان کی ایک سرسائز ہوتی ہے کہ وہ چلتے ہیں جب شروع کرتے ہیں تو کئی بار گرے بھی ہوں گے کئی بار پھجلے بھی ہوں گے لیکن بار بار پریکٹس کر کر کے نہ وہ پھر ماہر ہو جاتے ہیں اور پھر چل کے دکھا دیتے ہیں دنیا تو وہ جو بار سے باریک ہے اور تلوار سے تیز اس سے گزرے بغیر کوئی جنت نہیں جا سکے گا تو بتائیے کہ اس پر چلنے کی کوئی پریکٹس ہے تو پھر کیسے اسے کراس کریں گے تو میں بتانے لگاؤں کہ وہ پریکٹس کیسے کر سکتے ہیں اب آپ کے ذہن میں سوال ہوگا کہ اس دنیا میں بار سے باریک اور تلوار سے تیز کوئی شئے ہے کہ جس پر چلنے کی پریکٹس کر لیں وہاں سے بھی گزر جائیں ہاں ہیں غور سے سننا یہ میری پوری تقریر کا نچوڑ سمجھو امام علمیاء کے غلاموں اولیاء فرماتے مفسرین کہ فتنوں کے اس دور میں غفلت کے اس دور میں بگڑے ہوئے محول کے اس دور میں حرام خوری اور حرام کاری کے اس دور میں آج کملی والے کی شریعت پہ چلنا ہی پل سرات پہ چلنا ہی تو فتنوں کے اس دور میں جو آج کملی والے کی شریعت پہ چلو گزر آن وہ پل سرات سے بھی گزر جائے گا اور جو آج شریعت پہ نہ چلنا وہ پل سرات سے بھی گزر جائے گا اس لیے وہاں کی پریکٹس یہاں کر لو ورنہ وہاں پار نہیں جاتا کٹ کر جہنم میں گر جاؤ تائدار انبیاء کے غلاموں یہ حقیقتیں ہیں اور ہم نے انہی پر آنکھیں بند کر رکھی بچیاں غفلت میں ڈوبی ہیں عورتیں ہیں مرد ہیں بزرگ ہیں بچے ہیں سب ایک ہی کشتی میں بیٹھ ہیں غفلت کے اور جب مریں گے تب آنکھ کھل جائے گے ایک مسئلے کی طرف توجہ دیلانا ضروری سمجھتا ہوں بعض لوگ یہ سمجھتا ہوں فلان جمعہ کو مر گیا تو بخشت ہو گیا جمعہ رات کو مر گیا تو بخشت ہو گیا بعض لوگوں نے نا وہ جو ملکہ جہنم تھی جس کو ملکہ ترنم کہتے تھے نور جہان جہان وہ ستائیسوی رمضان کو مری ہے نا تو کئی مسلمانوں نے اسے بھی جنت کی سرفتیر دے دی وہ جو کجری مری ہے اس کو بھی ستائیسوی رمضان کو مر گئی اس لیے وہ گئی حصیتی جنت کا تو یہ ہمارے اپنے فتح ہیں یہ سب بشارتیں ان کے لیے ہیں جن کا ایمان ہوگا ایمان ہوگا اور امام الانبیاء فرماتے ہیں منترن کا صلاتہ متعمدن فقد کا فرہ جس نے ایک وقت کی نماز جان بوچ کے چھوڑ دی وہ کافر ہوا وہ جمعہ کو مرے گیا جمعہ رات کو یا ستائیسوی کی رات کو مر جائے وہ ایمان والوں کے لیے خوشحبری ہے بے ایمانوں کے لیے تو ہے نہیں اور وہ توائف وہ جو مری ہے اس کا تو ایمان ثابت نہیں ہوتا اس لیے کہ اس نے ایسے گانے گائے ہوئے جن میں کفر بکتی رہی ہے وہ تو پھر گلوکارا ہے نا وہ تو پھر توائف ہے امام الانبیاء کے علامہ جن قوالوں کو تم سنتے ہو قوال یہ سنتے ہو کہ یہ بڑا عرفانہ کلام پڑھتے ہیں ان میں سے عقصر قوال بدبخت کافرانہ کلام پڑھتے مر گئے ہیں ان کی موت ہی کو فر پہ آئی ہے توبہ کی توفیق نصیب نہیں ہوئی اور صرف وہ خود کافر نہیں بنے تھے جنہوں نے وہ کلام لکھا تھا وہ لکھ کر کافر ہو گئے جنہوں نے پڑھا وہ پڑھ کے کافر ہو گئے جنہوں نے وہ کفر خریدا اور اپنی کاروں میں سنا وہ سن کر کافر ہو گئے کتنے لوگ کافر ہو چکے اس ملک کا سب سے بڑا قوال کون مسرت فتح علی خان اس کی قوالی ہے تم میں گورک دندہ ہو دو تین گھنٹے اس نے قوالی کی اور وہ ایک جملے کی تغرار کرتے ہیں نا بار بار قوال تم میں گورک دندہ ہو تم میں گورک دندہ ہو اور وہ بدبخت انسان یہ گورک دندہ کس کو کہہ رہا ہے خدا کو کہہ رہا ہے یہ اتنا گھٹیہ لفظ اللہ کے لئے بول رہا ہے جو تمام صفاتِ کمال سے متزداد جس کی طرف کسی عیب کا تصور بھی آئے تو ایمان ختم ہو جاتا ہے وہ اس ذات کے لئے بار بار وہ بکواس کر رہا ہے اور اس ایک قوالی میں اس نے سینکڑوں کفر بکے ہوئے ہیں تو لوگوں کے کیا معلوم ہماری جہالت کہاں یہ ہے کہ ہم نے یہ کفر کبرستانوں میں کبروں پر بھی لکھ دیا یہ سننا گورس ہے پڑھے لکھے لوگوں کو خبر ہی نہیں کفر کیا اور اسلام کیا کیونکہ دینی تعلیم نہیں دنیا کی تعلیم کبرستانوں میں اکثر پکی کبروں پر گشیر لکھوا دیتے ہیں وائے گلچینِ اجل کیا تجھ سے نادانی ہوئی پھول وہ توڑا کے گلشن بھر میں ویرانی ہوئی گلچینِ اجل تجھ سے کیا نادانی ہوئی وائے گلچینِ یہ گلچینِ اجل کون ہے اللہ کی ذات حقیقت میں یا ملک الموت ہے حضرتِ ازرائیل اور اسلام کی آقاعد کی کتابوں میں یہ مسئلہ ہے کہ جس طرح اللہ کی توہین کرنے والا کافر ہو جاتا ہے اسی طرح فرشتوں کی توہین کرنے والا بھی کافر ہو جاتا تو کبروں پہ لکھا ہے کہ اے اس کو مارنے والے تُو نے نادانی کی ہے بے وکوفی کی ہے کہ تُو نے وہ پھول توڑ دیا کہ گھر بھی ران ہو گیا بندہ کبر پہ کفر لکھا ہے خدا کو کہتے ہیں تُو نادان ہے جو اس کو مار دیا یہ ہماری دین سے دوری اور غفلت ہے کہ ہم اپنے مرنے والوں کی کبر پر لوگ آئیتیں لکھتے تھے ہم کفر لکھ کے آگئے ہیں کیوں اس لیے کہ گویے سنتے ہیں نگلوکار سنتے ہیں ناد خان ابھی وہ چل رہا ہے جو کنجریوں کے لہنے میں ذکرِ مصطفیٰ کرتا ہے گانے سنتے ہیں ان کی طرزیں پکاتے ہیں پھر ان پہ حضور کی ناد فٹ کرتے ہیں اور بولے بالے سنی انہی کو دعوت دے تو کوئی ایک بات ہو جس کا میں علاج کر کے جاؤں ایک دو زخم نہیں جسم ہے سارا چلنی میں کس زخم پہ مرم رکھوں اور کس کو چھوڑ جاؤں ایک دو زخم نہیں جسم ہے سارا چلنی درد بیچارہ پریشان ہے کہاں سے اٹھے پوری امت گائل ہو چکی ہے اور اس کا سباب قرآن سے دوری ہے تو امام الانبیاء کے غلاموں اللہ فرماتا ہے کہ جو پشت کر کے زندگی گزارتے ہیں قرآن کی طرف دین کی طرف شریعت کی طرف ہم ان کی زندگانی تنگ کر دیتے ہیں اور قیامت کے دن انہیں اندھا کر کے اٹھائیں گے اب یہ کون سی زندگی ہے جو تنگ کرتا ہے اللہ اس کو غور سے سنے کیوں ہم تو دیکھتے ہیں کہ بڑے بڑے بدماش اور عیاش لوگ وہ تو بڑی خوشیوں کی زندگی گزارتا ہے جنہوں نے کبھی اللہ کا نام نہیں لیا اللہ کو سجدہ نہیں کیا مسجد کا موہ نہیں دیکھا کبھی تو بڑی خوشیوں میں عیاشیوں میں تو اللہ فرماتا ہے میں ان کی زندگی تنگ کر دیتا ہوں تو اللہ نے زندگی تنگ تو نہیں کی ان کی تو یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے اس لیے سمجھ لیں کہ اللہ اس زندگی کی بات ہی نہیں کر رہا قرآن سہابہ اکرام اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں اللہ بتا رہا ہے جو مو پھیر کے زندگی گزارتے ہیں میں ان کی قبروں کی زندگی تنگ کر دیتا ہوں کہ جب قبر کی ٹک ٹکی پہ چڑیں گے اور قبر کے سانچے میں آئیں گے تو پھر ہم قبریں تنگ کر دیتا ہوں قبروں کی زندگی تنگ کر دیتا ہوں اللہ آنڈر دیتا ہے حکم دیتا ہے قبر کی دیواروں کو کہ پہلے چوڑائی کی طرف سے دونوں مل جاؤ پھر لمبائی کی طرف سے مل جاؤ تو جو اندر ہوگا اس کا کیا بنائے گا امام اللہ بیاء کے غلاموں اس لیے ہر وقت ہمیں اپنی قبر کو یاد رکھنا ہے اپنی قیامت کو یاد رکھنا اور اس کے لیے تیاری کرنی وہ یاد رہے گی تو تیاری بھی یاد رہی ایک بزور گئے ہیں حضرت مسلم بن عمر وہ فرماتے ہیں کہ میں گھر میں بیٹھا تھا مجھے خیال آیا کہ ہمارے محلے میں جو بابا جی ہیں قبریں کھودنے والے گورکن ان کی زندگی گزری ہے قبرستان میں تو میں آج ان سے پوچھو تو سہی کہ قبرستان میں کبھی عجیب شہ بھی کوئی دیکھی ہے کہتے ہیں میرے دل میں اللہ نے بات ڈالی میں چلا گیا ان سے پوچھنے کے لیے جب میں نے سوال کیا وہ رونے لگ کہنے لگے مسلم میں نے ایک ایسی چیز دیکھی ہے اسے میں بھول نہیں سکتا اور اس منظر نے میرا روخ اور کانٹا بھی بدل لیا تھا پہلے میں بھی غفلت میں تھا یہ میری ماں بہنے بیٹی ہیں غور سے وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ وہ غورکن کہنے لگا قبر کھودنے والا کہنے لگا میرا یہ پیشہ ہے کہ میں قبرستان میں نہ تین چار قبریں تیار رکھتا ہوں ریڈی میرے پھر جن کا کوئی مر جائے تو وہ آکے مجھ سے قبر خرید لیتے ہیں اس کی مزدوری مجھے دیتے ہیں قبر کھودنے کے بس اسی پہ میرا گزارہ ہو رہا اور زندگی چل رہی تو وہ بابا جی کہتے ہیں قبر کھودنے والے کہ میں قبرستان میں دو قبریں کھود چکا تھا اور تیسری قبر میں کھودنے لگا اور خیال تھا کہ تین قبریں کم از کم تیار ہو جائیں پھر تھوڑا آرام کریں گے تو جب تیسری قبر میں نے کھودنا شروع کی تو اس قبر سے مجھے تپش آنے لگ گئی گرمی میں پسینے میں شرابور ہو گیا اس قبر کے کنارے پہ ایک چھوٹا سا درخت تھا قودہ جھاڑی سی تھی اس پر میں نے کپڑا ڈالا نا تھوڑا سایہ بنا لیا لیکن تپش آ رہی تھی قبر سے محران تھا سیکھ آ رہا ہے قبر کہتے ہیں جیسے تیسے اس قبر کو بھی میں نے مکمل کیا تیار کر لیا سامنے ایک درخت تھا تھوڑا ہٹ کے وہاں اس کے سایہ میں جا کر میں بیٹھ گیا اب میں انتظار میں تھا کہ میرا گہک کب لگتا ہے یہی پیچا تھا میرا وہ کہتا ہے کہ اللہ کی عزت کی قسم میں نے دیکھا کہ دو سوار آسمانوں سے اتر آئے نورانی سواری پہ بیٹھے اتر آئے ان میں سے ایک قبر کے سرانے کی پہلی قبر جو کھوڑی تھی نا اس کے سرانے کی طرف دوسرا پاؤں کی طرف کھڑا ہو گیا وہ سر والا پاؤں والے کو کہنے لگا اس قبر کے بارے میں لکھو اس نے کہا کیا لکھو اس نے کہا مشرق و مغرب شمال جلوب میں بارہ میل لمبی لکھ دو بارہ میل چوڑی لکھ دو سمالاللہ چاروں طرف بارہ بارہ میل لمبی چوڑی لکھ دو میں دیکھ رہا ہوں اس نے لکھ لیا کسی کاغل وہ دونوں پھر دوسری قبر پہ آگیا اس نے کہا اس کے بارے میں بھی لکھو اس نے کہا اس کے بارے میں کیا لکھ دو اس نے کہا چاروں طرف جہاں تک نظر جاتی ہے وہاں تک مسیح لکھ دو اس نے وہ بھی درد کرنا اب آگئے تیسری قبر پر جس سے مجھے تپش آئی تھی وہ کہنے لگا لکھو اس قبر کے بارے میں اس نے کہا کیا لکھو اس نے یوں اشارہ کیا اس نے یہ شہادت کی انگلی اور یہ اگوٹھا یہ دکھا کہ کہنے لگا بس یہ شہادت کی انگلی اگوٹھے کا درمیانی فاصلہ لکھ دو اس کا اجتنا فاصلہ لکھ دو اس نے وہ درد کر دی میں دیکھ رہا تھا میرا رب مجھے دکھا رہا تھا وہ جس طرح آئے تھے اسی طرح سواری پہ بیٹھے چلے گئے اب قبروں کے حالات تو مجھے پتہ چل چکے تھے اب میں منتظر تھا کہ ان میں کون کون آتا ہے تو وہ بابا کہتا اللہ کی عزت کی قسم ایک جنازہ آ گیا انہوں نے پہلی قبر مجھ سے خرید لی مگر میں دیکھ کر احران ہو گیا کہ اس جنازے میں صرف چار اور چار آٹھ اور نو نو بندے تھے چار وہ تھے جنہوں نے جنازہ اٹھایا ہوا تھے پانچ بندے ساتھ تھے چار پانچ ساتھ تھے چھٹا ساتھوہ بندے ہی کوئی نہیں تھے انہوں نے پہلی قبر مجھ سے خرید لی میں احران ہو گیا میں نے کہا یہ کون مر گیا جس کے لیے قبر خرید لی اتنے تھوڑے بندے آئے جنازہ پڑھ دے وہ یہ کون ہے انہوں نے کہا یہ ہمارے محلے کا سب سے غریب بندہ مرا ہے یہ اتنا غریب تھا کہ اس کے جنازے کو کسی امیر نے امیت نہیں دی ہے غریبوں کے جنازے کون پڑھتا غریبوں کے جہاں میں وقت بھی رک رک کے چلتا کبھی صبح نہیں ہوتی کبھی شامعہ نہیں ہوتی تو ہم تو جنازے بھی عدلے و عدلے میں پڑھتے ہیں کہ میرے مرے تھے تو یہ پڑھنے آئے تھے اب ان کے مرے ہیں تو میں پڑھ جاؤ غریبوں کے جنازے کون پڑھتا وہ کہنے لگے یہ اتنا غریب تھا کہ اس کے جنازے میں بھی کوئی نہیں آیا اور ہم نے چندہ کر کے نے اس کے کفن دفن کا اتنظام کیا اتنا غریب تھا اور اسی چندے سے تجھے قبر کی مزدوری بھی دی ہے میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا بتاؤ مجھے بے شام غریب تھا مگر اس کا کردان کیسا تھا تو ایک مندر کہنے لگا سون اللہ کی عزت کی قسم یہ دولت کا غریب ضرور تھا مگر سجدوں کا غریب نہیں تھا کلمے کا غریب نہیں تھی یہ گلی میں چلتے ہوئے بھی اپنے نبی پہ درود بھڑتا رہتا تھا یہ بیٹھا ہوا بھی کلمے کا ورد کرتا رہتا تھا اس کا اکثر وقت مسجد میں بیٹھتا تھا یہ وضو میں رہتا تھا کہتا ہے میں نے اس کی مزدوری واپس کر دی میں نے کہا اس ثواب میں میں بھی شریف ہوتا ہوں جسے بارہ میل لمبی بارہ میل چوڑی مل رہی ہے یہ تو اللہ کا لیک مندہ ہے میں نے پیسے واپس کر دی وہ دفن کر کے چلے گئے میں پھر درخت کے لیچے بیٹھا تھا انتظار میں تھا اب دوسری میں کون نہ تھا کہتا ہے پھر ایک جنازہ آگیا کچھ وقت کے بعد انہوں نے دوسری قبر مجھ سے خرید دے اور اس پر میں اور حیران ہوا کس بات پر کہ اس بندے کے جنازے میں صرف وہی بندے آئے تھے جنہوں نے اس کی چار پائیوں پھارک کی تھی چار بندے پھانچوں بندے کوئی نہیں تھے میں حیران ہوا میں نے کہا یار وہ یہ کون مر گیا اتنے تھوڑے بندے آئے جنازہ پڑھ دے صرف چار بندے یہ کون ہے وہ کہنے لگے یہ ہم بھی نہیں جانتے یہ کون ہے یہ مسافر ہے پردیس میں مر گیا ہے یہ کہیں اور کرنے والا سفر میں مر رہا ہے ہم نے پردیس ہی سمجھ کے اس کا قفل دفل کیا ہے ہمیں نہیں معلوم یہ کون ہے وہ بابا کہتا ہے قبر کھونے والا میری جیف نکل گئی میں نے انہیں کہا میں نے کہا تم تو نہیں جانتے یہ کون ہے مگر میں جانتا ہوں یہ کون ہے یہ کوئی محمد عربی کا سجد غلام آیا ہے یہ کوئی رب کا ولی آیا ہے کہ جسے حد نظر تک وسیق قبر مل گئی یوں فیصلے ہوتے ہیں اس کی ملدوری بھی واپس کر دی میں نے اس کو دفن کر کے جلے لے بابا کہتا ہے میں پھر گرخت کے نیچے اب منتظر تھا اس تیسری میں کون آتا ہے اب سننا غور سے تیسری میں کون آتا تھا یہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں جو بیان کر رہے ہیں کہتا ہے کچھ وقت گزرا ایک جنازہ آیا جنازہ کیا تھا پیچھے عوام کا سہلاب آیا ہوا تھا چودری ملک مار راجے مار راجے سب جنازہ پڑھنے آئے تھے ایم این اے ایم پی اے ناظم بٹواری سب آئے ہوئے تھے کلاس وانہ فیصل سب جنازہ پڑھنے آئے تھے اور جنازے پر نا میت کے اوپر ویلوٹ مخمل کی چادر پڑی تھی اور اوپر پھولوں سے لگی ہوئی تھی انہوں نے تیسری قبر خریدی مجھ سے میں جنازے کی کسرت پر حیران ہوا اور ادھر قبر کی حالت پر حیران ہوا میں نے ایک بندے خوالہ کیا میں نے کہا یار یہ کون مر گیا کس کے لیے یہ قبر خریدی ہے وہ کہنے لگا یہ ایک وڈیرے اور امیر کی بے گم مر گئی ہے بھی نہیں مر گئی ہے میں نے کہا یہ کیسے تھے انہوں نے کہا ان کے گھر میں دولت تو تھی مگر نبی کی شریعت نہیں تھی پیسے نے انہیں غافل بنایا ہوا تھا ان کے گھر کے مسلح وی رنگ رہتے تھے گھر کی علماری میں قرآن پڑھا رہتا مگر گھر میں گانے بھولتے تھے غفلت تھی دولت نے انہیں رب رسول کا باغی بنا رکھا تھا پیسہ نہ انسان کو بگاڑ دیتا یہ غافل تھی بے پردہ گھر سے نکلتی تھی اور جیسی خود تھی ویسی عورتوں سے اس کے یارانے بھی تھی اس کے سہلیاں بھی بے پردہ بے حیات وہ بابا کہتا ہے قبر خودنے والا مسلم اس دن سے میرا کانتا بھی بدل گئے میری غفلت کی پٹی بھی اتر گئی اور مجھے یہ بات سمجھ آگئی کہ یہاں قبرستانوں میں زمین کے نیچے یہاں عودے نہیں جلتے ذات نہیں جلتی دولت نہیں جلتی یہاں اگر چلتی ہے تو صرف مدینے والے کی غلامی چلتی ہے یہاں تاجدارے کائنات کتاب داری چلتی ہے یہاں اور کچھ نہیں چلتا ہے اس لیے میرے بھائیو آپ جس بھی خاندان سے ہو جس ہو دیکھے ہو مرو گے تو ہر کوئی اچھا کر خانک میں ملا آئے گا اور مٹی ڈال کے پلٹ آئے گا اور وہاں پہنچتے ہی چوچلی طور پر حضور کی شریعت ضرور جائے گا جس شریعت کو کبھی اہمیت ہی نہیں دی تھی جس کو پڑھنے اور سمجھنے کی کبھی طلب ہی پیدا نہیں ہوئی تھی مرنے کی دیر ہے ٹوچلی طور پر وہاں باتی حضور کی شریعت کی شریعت ہو جائے گا آنے والے زمین پھڑتے آ رہے ہیں آنکھوں سے شولنے کر رہے ہیں اور آتے ہی پوچھیں گے مرنب بک نہیں پوچھا تیری ذات کیا تھی نہیں پوچھا تیری تعلیم کتنی ہے نہیں پوچھا تیرے پاس اودہ کیا تھا یہ نہیں پوچھا تیرے ووٹر کتنے تھے نہیں پوچھا تیرے بنگلے اور زمینیں کتنی تھے آتے ہی جس کی تیاری نہیں تھی وہی سوالی کر لیا پلاتوں کی تیاری تھی وہ پوچھیں کوئی نہیں ہونا کمپیوٹر کے کورس کیا تو وہ انہوں نے بات ہی نہیں کی بڑی تعلیم حاصل تھی بڑی بڑی دیگرییاں تھی وہ آنے والوں نے اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں کیا اور جس سوال کی تیاری نہیں چھی وہی سوال کر لیا مر رب بتا تیرا رب کون اب کیا بتائے میرا رب کون جس رب کی بندگی کے لیے ہکے کی ہکے کا کش نہیں چھوڑا اور اس کے سجدے چھوڑ دی کہ کیسے بتائے میرا رب کون دارے میں تاش کھلتا رہا گپ شپ پہ بیٹھا رہا تچ موبائلوں پہ بیٹھا رہا ٹی وی پہ بیٹھی رہی مائے میں نے بیٹھی یہاں کہ ڈرامے کی کس طرح رہ جائے مسلح ویران پڑے رہے کور میں کیا بتائیں گی ہمارا رب کون جن لوگوں کا رشتہ مسلح سے قائم نہ ہو سکا سجدے نہ کر سکے ان کو رب کی جان پہچان کیسے ہو سکے کیا بتائیں ہمارا رب کون یہ ذہن میں رکھیے کہ اللہ کا نام اسی کے موں پر آتا ہے مشکل وقت میں کہ جس کے دل میں اللہ اترا ہوتا ہے برنا موں سے کبھی بھی اللہ کا نام نہیں ہوتا ہے ایک بزرگ فرماتے ہیں میں نے توتہ پال رکھا تھا پنجرے میں توتہ تو میں اس کے پاس جا کے کھڑا ہوتا میں کہتا میمیٹو کہو اللہ وہ کہتا اللہ میں اس سے دس بار بھی کہلواتا میرے کہنے پر کہتا اللہ اللہ میمیٹو وہ دور کہتے ہیں ایک دن پنجرے کا دروازہ کھلا رہ گیا میں بیٹھا تھا اپنے دھیان میں اچانک بلی آئی اور اس نے توتے کو گردن سے پکڑ لی پنجرے سے نکال کر چڑھ گئی درخت پر اب میں کر کچھ نہیں سکتا تھا درخت پر تو میں نہیں چڑھ سکتا تھا اب بلی کھڑی تھی تو وہ اب میں دیکھ رہا تھا کہ توتہ مر رہا تھا اس کے موں میں گردن جو دبوچ رکھی اب توتہ مر رہا تھا مگر توتہ ٹین ٹین کر رہا تھا ٹین ٹین کرتے کرتے مر گیا توتے ٹین ٹین کرتے ہیں تو بزر کہتے ہیں میں سوچنے لگا بھئی یہ پنجرے میں تھا تو اللہ اللہ کرتا تھا میرے کہلوانے پر اللہ اللہ کہتا تھا میں سوچنے لگ گیا کہ مرتے ہوئے اس کے موں سے اللہ کیوں نہیں نکلا ٹین ٹین کیوں نکلی ہے وہ کہتے ہیں سوچنے کے بعد میں اس نتیجے میں پہنچا کہ اللہ اللہ بھی اس کی زبان پر تھا دل میں نہیں اتراتا اور ٹین ٹین کیونکہ دل میں اتری تھی نیچر میں تھی ٹین ٹین فدرت میں ٹین ٹین دل میں اتری نہیں تھی تو جو دل میں اتری تھی وہ ہی مرتے ہوئے نکلی ہے اگر اللہ اس کے دل میں اترا ہوتا تو مرتے ہوئے بھی اس کے موں سے اللہ نکل تو جن کی فطرت میں کانش اتری ہوئی ہے فلمیں اور درامیں اترے ہوئے ہیں جن کی فطرت میں گانے اترے ہوئے ہیں جن کی فطرت میں فیشن اور بے پرد بھی اتری ہوئی ہے جن کی فطرت میں حرام دیکھنا حرام سننا حرام بولنا حرام کھانا اتر چکا ہے وہ قبر میں اور مرتے ہوئے ان کے موں سے اللہ کیسے نکلے گا جس کے بار کبھی گئے نہیں اور گھر جا کر ہی تو جان پہچان ہو نہیں تھی اللہ سے نمازوں کے وقت بازار بھرے مسجد ویران اڈے اور دار آباد مسجد ویران تو نمازوں کے وقت بھی جسے رب یاد نہ آیا مرتے ہوئے اس کے موں سے اللہ کیسے نکلے گا تو میرے بھائیو کوشش کرو کہ اللہ کی یاد دل میں اتر جا ہے اور اس کا پھر کیا ہوتا ہے اس کی علامت ہوتی ہے جب اللہ دل میں اتر جاتا ہے کیا پہلے اللہ کی یاد اس کی محبت دل میں آ جاتی ہے اب سن رہے ہیں تو آئی ہوئی ہے کہ نہیں آئی ہوئی ہے اب اللہ کی محبت دل میں آئی ہوئی ہے تو شروع میں ایسا ہوتا ہے اللہ کی محبت دل میں آ جاتی ہے اور پھر اس کو اگر روک لونا تو پھر سما جاتی ہے پہلے صرف آ جاتی ہے اگر اسے روک کے رکھو پھر اللہ کی یاد دل میں سما جاتی ہے اور اگر اپنا کر لو تو اللہ کی یاد پوری زندگی پہ چھا جاتی ہے اور جب من میں اللہ کی یاد چھا جائے تو پھر صورتیں اسلامی ہو جاتی ہیں چیرے اسلامی ہو جاتی ہیں فکر اسلامی ہو جاتی ہیں لباس اسلامی ہو جاتی ہیں گھر کا محول اسلامی ہو جاتی ہیں بو بیٹیوں کا لباس اسلامی ہو جاتا ہے ان کی تعلیم اسلامی ہو جاتا ہے شابی کے رسم و روان پھر اسلامی ہو جاتا ہے پھر پورے ملک کا نظامی اسلامی ہو جاتا ہے یہ یوں ہوتا ہے کہ اگر اللہ رب العزت کی سچی محبت دل میں رچ بس دائے سچی محبت نقشہ بدل کر رکھتا ہے اس لیے میرے بھائیوں اور میری ماں و بہن و بیٹیوں ان جنسوں کا مقصد یہ ہے اپنے آپ کو پکا سچا نمازی بنا اپنے آپ کو تلاوت قرآن کرنے والا گئے سبحان اللہ اپنے آپ کو اپنے گھر کے محول کو تائدار کائنات کی شریعت کے مطابق بناو قرآن کے ساتھ اتنی محبت پیدا کرو کہ جس دن قرآن کی زیارت نہ کر سکو نہ تمہیں چین نصیب نہ جنہیں پڑھنا نہیں آتا وہ قرآن کو دیکھ تو سکتے جو نہیں پڑھ سکتے جو پڑھ سکتے وہ تو پڑھے نا قرآن کو جو نہیں پڑھ سکتے وہ قرآن کو دیکھ تو سکتے ہیں نا تو روزانہ وضو کر کے قرآن کی زیارت کر لیا قرآن کو پڑھ نہیں سکتے تو قرآن کو مل تو سکتے ہیں نا سینے لگا کے تو روزانہ قرآن کو وضو کر کے مسجد میں جا کے مل لیا گیا چومہ کرے سینے سے لگا ہے اللہ کی عزت کی قسم اس درجے میں بھی اگر قرآن سے محبت ہوئی نا قرآن جولی بڑھ لے گا قرآن اپنی برکتیں دیتا آخری بات کر رہا ہوں ایک بزرگ ملکل ان پڑھ تھے چٹے ان پڑھ تھے نمازیات کی پانچ وقت نماز پڑھتے تھے کلمہ قبرت کرتے وضو میں رہتے تھے قرآن سے محبت بہت تھی اگرچہ پڑھے ہوئے نہیں تھے مسجد میں جاتے جب سارے نمازی نکل جاتے مسجد سے تو علماریوں سے قرآن نکالتے اور چون پہ اور سر پہ رکھتے اور سینے سے لگتے اور اس طرح ملتے نا قرآن کو جیسے بچڑا ہوا یار یار سے ملتا ہے اور پھر رو کر کہتے ہیں مجھے نہیں معلوم تجھ میں کیا لکھا ہے پڑھایا جو کسی نے نہیں مگر یہ تو میں جانتا ہوں کہ تُو میرے نبی کے دل میں اترائے اور تیرے لفظوں کی کئی بار میرے نبی کے لبوں نے تلاوت کی ہے تو میں پڑھ نہیں سکتا تجھے ملتا سکتا ہوں آہ میرے سینے لگ جاؤں چومتے قرآن کو اور پھر کھولتے قرآن کو تو قرآن کی کالی کالی سطریں نظر تو آتی ہے جتنا بھی بندان پڑھو وہ سطریں تو نظر آتی ہیں نا تو کرتے کیا ایک ایک سطر پہ انگلی پھیرتے پھر اگلے صفحے پہ چلے جاتے پھر انگلی پھیر کے صفحہ ختم کر دیتے پھر اگلے صفحے مہینے بعد یا دو مہینے بعد پورا قرآن انگلی پھیر کے ختم کر دیتے اور تلاوت کیا کرتے پڑھ تو نہیں سکتے عقیدے کا ادھار کرتے جس سطر پہ انگلی پھیرتے نا ساتھ کہتے جاتے یہ بھی حق ہے یہ بھی سچ ہے یہ بھی حق ہے یہ بھی سچ ہے سچے نے جو بتایا سچے مدینے والے نے جو خبر دیئے یہ بھی حق ہے یہ بھی سچ اس وظیفے کے ساتھ پورا قرآن ختم کر دیتا ہے لوگ اسٹوں اور تلاش میں تھے کہ یہ بندہ مسجد میں اندر کیوں رہ جاتا ہے کہنا تو جب کھڑکیوں سے جانکا دیکھا تو کہتے ہیں یہ تو قرآن کو منتا ہے یہ تو قرآن کو چونتا ہے اتنی محبت ہے قرآن کے ساتھ وہ بندے ہنستے بھئی اس کو پڑھنا نہیں آتا کسی نے لگا رہا ہے سر پہ رکھ رہا ہے باتیں کرتے ہیں قرآن کے ساتھ وہ کہتے ہیں ہم ہنستے تھے لیکن پھر ہم نے دیکھا کہ جب وہ بندہ مر گیا اللہ کی عزت کی قسام ہم غسل دے کر کفر پہنا کر جنادہ پڑھ کے جب میت لے گئے نہ قبر کی طرف تو اس کی میت قبر میں باد میں اتری ہے قبر کی ہر دیوار پر قرآن پہلے چمگ رہا سبحان اللہ ماشاءاللہ تو قرآن نے بتا دیا وہ میرے ساتھ تعلق قائم رکھتا ہے میں قبر میں بھی وفا کرتا ہوں حجر میں بھی وفا کرتا ہوں اس لئے میرے آقا کے غلاموں بچوں کو قرآن پڑھائیں پورے گھر کے محول کو دین کے سانچے میں ڈالیں دیکھیں کھلی آنکھوں سے مدینے سے کس طرح فیض آتا ہے کس طرح اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے گھروں میں تو ان جلسوں کا مقصد یہ ہے یہ آپ کی بڑی حمد ہے کہ آپ اس وقت تک تشریف فرما ہیں بیٹھے رہے اور ان جوانوں نے اتنا اعتمام کیا مل کر ظاہر ہے بزرگوں نے سرپرستی کیوں گی مشایخ تشریف لائے ہیں تو یہ ہماری خوشبختی ہے کہ مل بیٹھے اور ہم نے بھولا ہوا سبق یاد کرنے کی کوشش کی ہے اللہ رب العزت ہمیں شریعت پر عمل پیرا ہونے کی توفیق اتا فرمائے میرے بھائی رجب علی صاحب پیمار رہتے ہیں ان کے لئے دعا کریں اللہ رب العزت انہیں لمبی عمر بالخیر اور صحت کامل آجل آتا فرمائے جتنے دوستوں کی ماں و بین و بیٹیوں کی جو جو دلی مرادیں ہیں اللہ رب العزت محبوب کے توصل سے تمام کی جھولیاں بھرے اور مرادیں پوری فرمائے وما علینا اللہ